ایک بڑی خبر سے ہم کر رہے ہیں کسان آندولن کو لگ بھگ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور اس آندولن مجھو ایک چرچت چہرہ بن گئے ہیں وہ ہیں راکیش ٹکیاتی ہوں تو وہ ایک کسان ہے پر اب ایک ہفتی سے بن گئے ہیں بہت سواگر آپ کا آسک پر راکیش جی آٹھ مہینہ ہو گیا ہے کب تک اور جاری رہے گا جب تک سرکار چلوائے گی آندولن سرکار چلوائے گی سرکار چلوائے گی ریزن ریزن بھائی جس کام کے لیے ہمارے وہ تو کام سرکار کو کرنا جب تک کانون واپسی نہیں ہوگے تو گھر واپسی نہیں ہوگی شانتی پون طریقے سام اپنا آندولن چلاتے رہیں گے آپ لوگ کی تو اس بیچ بہت بار باتچیت ہوئی ہے گیارہ دور کی باتچیت ہوئی ہے کچھ باتچیت میں حل نہیں نکل مانتے نہیں سرکار مان نہیں رہی بیچ میں کچھ شاید آیا تھا کہ کچھ چیزیں آپ لوگ مانیں گے کچھ چیزیں سرکار مانے گی نہیں ہم تو بہت چیزیں مان نہیں رہے سرکار کا مان نہیں رہی سرکار نے آپ کی ایک بھی شرطیں نہیں مانی تین کانون کو واپسی نہیں لینا چاہتی مس پی پہ کانون نہیں بنانا چاہتی کسانوں کی فصلے آدھے ریٹ میں لوٹنا چاہتی ہے دیش کی عام جنتہ کو ان آج مہنگا ملے یہ پولیسی سرکاروں کی ہے تو یہ کوئی کھالی کسان کا اندولن نہیں ہے یہ عام جنتہ کا بھی اندولن ہے یہ تو گریب کا اندولن ہے بہت پولیسی آرہی ہے دودھ کی پولیسی آرہی بجلی کی پولیسی آرہی تو یہ تو سب لوگ مار جائیں گے بہت برا حال دیش میں ہوا کس سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ کانون تو کسانوں کے حق میں ہے اچھا ہمارے لئے کانون بنا رہا ہے ہمارے اکمر ہمیں پتا نہیں اور ہم انہوں کیا کہا بھے ہاتھ جوڑ ہے بھے تب یہ واپسی لے لو اب واپسی لے لو تو دوزار بائیس میں کہہ رہے پردار منتی جی کہ ہم بینی دوگو نہیں ہو جائے گی ہم فسلے آج دیتے ہیں ان کو ہم کو ایک سال بھرکا چیک دے دو ڈبل پیسے کا ڈیڑ گنا دے دو وہ دو گناہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیڑ گناہ کہہ رہے ہیں اب یہ راحل گاندھی جو ہے سنسکٹ ٹریکٹر سے آئے ہیں کسے دیکھ رہا ہے آپ لوگ آئیں گے آئیں گے سب سنسکٹ ٹریکٹرز آئیں گے ٹریکٹر سے کوئی ٹینک ہے کہ نہیں جا سکتا ٹریکٹر پارلیمنٹ میں بھی جائے گا اگر ٹریکٹر پارلیمنٹ میں جانا سے گیا تو جائیں گے پارلیمنٹ میں ٹریکٹر سے چل گیا ٹریکٹر تو ایک صحیح چیز ہے دیش کو آنے دیتا ہے پوری دنیا ٹریکٹر پارلیمنٹ میں جانے سے کیا مطلب ہے جیسے آج ہے مطلب جب ٹیکٹر پر کسان چلتا ہے تو جب بھی یہ چلاتے ہیں ٹیکٹر کا نام لے دیا آپ نے بھئی کسان کا ٹینک ہے ٹیکٹر وہ فصلوں کی جتائی کرتا ہے بنجر جمین کو پاڑتا ہے دلی کی چمچماتی سڑکو پر چلتا ہے پر ٹینک تو نقصان پہنچاتا ہے کہاں پہنچا ہوئے نقصان وہ چائنہ کے بورڈر پر رہتا ہے ٹینک ہمارا تو وہی تو نوچوان ہے ہمارا جو بورڈر پر ٹینک چلاتا ہے سرد پر اکشہ کرتا ہے وہی گاؤں مان کے ٹیکٹر چلاتا ہے کھیت میں کام کرتا ہے وہی پھر ٹیوٹر چلاتا ہے پر یہ جو کسان کا ٹیکٹر ہے جس سے راحول گاندی آ رہے ہیں اور راج نتاہ کر رہے ہیں یہ کون سا ٹیکٹر ہے یہ فصل جوتنے والا ٹیکٹر ہے یا وہ چائنہ والا ٹینک والا ٹیکٹر ہے نا نا یہ فصل جوتنے والا ہے آندر تو یہی تو چلتا ہے اور جو آندولن ہے آپ کا آپ جسے یو پی میں آپ آئے ہیں لکھنو میں آئے ہیں سٹیٹ کیپٹل میں کیا اوچتے ہیں آنے کا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں بھئی یہاں پہ چنام ہیں رہنے والے ہیں یہاں پہ چار سال سے گنے کا ریٹ نہیں بڑھا آلو کا کسان برباد ہو گیا مکہ کی خرید نہیں ہو رہی یہوں کی خرید نہیں ہو رہی فصلے آدھے ریٹ میں بکھری ہے بجلی پورے دیش میں سب سے مہنگی ہے ایسا کیا آیا کہ لکھنو میں نہیں آسکتے ہم کوئی پابندی ہے لکھنو میں یوگی عزت تینا تو کہتے ہیں کہ ورچولی ہم نے کسانوں کو سب جو ہے دیا ہے ویٹ ٹائنز کو گہوں کا ریٹ وغیرہ مل رہا ہے کہاں ملیا بہت بڑا گھبلہ گہوں کے خرید میں ہویا کریکیندر گاؤں کے نام سے لگ گیا بیویہ پاری کے گودام میں لگ گیا سستے میں گہوں خرید گیا رماعت دی دیا آپ کے ساتھ بھاری سنکھیا میں کسان بھی آئے ہیں کیا ابھی تک ویسٹ یوپی بھی آپ لوگ کا زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ رہا تھا کیا کچھ پلاننگ ہے کیا اس طرف بھی کرنے اس کو بھی دلی بنائیں گے لکھنو کو بھی آج چاروں طرف تک گھیرگار کا بٹھ رہیں گے وہ ٹائم بھی آگا جب اس کو بھی گھیریں گے دیش کی رازدھانیوں کو دلی بنانا پڑے گا جو اسٹیٹ کی رازدھانیاں ہیں دیرے دیرے ایسے پروٹیسٹ وہاں پہ بھی کرنے پڑے گے وہ آج ہو ہو دو سال میں کبھی بھی ہو تو بات تو کرنے پڑے ٹرین نہیں چل رہی ٹرین روک رکھی نہیں تو بیڑ تو یہاں کی بھی بہت درجات کی ابھی بھی جا رہے ہیں بہت لوگ جا رہے ہیں کب بنائیں گے آپ دلی لکھنو کو دلی اب کب بنائیں گے کیا پتا کب بنائیں گے کسان نہیں راکش ٹکیٹ خود لیڈ کریں گے لکھنو میں راکش ٹکیٹ ڈلی اور ویسٹ یو پی سہی یہاں کی جنتہ لیڈ کر لے گی کوئی کہنے کی تھوڑا جوڑ رہا تھے کر لے گی آپ نے بات کری بیوکش وہ جو بھاجپا ہے وہ کہہ رہی ہے کی اب کیونکہ یو پی چنار نزدیک ہیں اس لئے آپ لکھنو آئے ہیں اور اب لکھنو کو دلی بنانے کی بات ہاں تو کہنے کونسی بیجے پی کہہ رہی بیجے پی بھی تو تین طرح کی ہو رہی کونسے والی نے کہا جنہوں نے بیجے پی بنائی تھی ایک بیجے پی ان سے چھین لی ایک بیجے پیوا ہے ایک بیجے پی نئے نئے بڑھتی کر رہے ان کو بیجے پی کی پھول بہت مکا نہیں پتا تو کونسے والی نے کہا ان کے تو نیتا تو اندر بند ہے مکانوں میں وہ بول نہیں سکتے یا بیجے پی اور اسے تھوڑا کوئی ہمارے لڑائی ہے بیجے پی تو ایک پارٹی ہے اس کی سرکار نہیں ہے سرکار تو موڈی سرکار ہے سب نے ایڈ دیئے آپ کے ٹیو چینل پہ بھی بڑے بڑے ایڈ چلے اب کی بار موڈی سرکار اس نے ان پہ کبجہ کر لیا ان کے جو بڑے لیڈر تھے وہ ہاؤس ایرسٹنگ کروا دیئے وہ بیان نہیں دے سکتے کوئی تو کونسی بیجے پی کے کون نیتا بات کر رہے بیجے پی تو دیش میں ہی نہیں وہ تو کاغ جو پہ رہے گی اپنا پرچے بناو جو راکش ٹکیت کی آج راجدھانی لکنو میں وزٹ کیا سندیش ہے سندیش یہ ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ سب میٹنگیں ہوگی پورے پردیش بھر میں سرکار بجلی کا ریٹ ہریانہ اوترہ کھرن پنجاب بہت اسٹیٹ میں بجلی فیری ہے یہاں پہ 175 روپے آس پار بجلی کا ریٹ ہریانے میں 35 روپیہ ہے پنجاب میں فیری ہے کرناٹک میں فیری ہے مہان دولن چلا کرناٹک میں تو وہاں کی سرکار نے بجلی کسانوں کو فیری کر دی آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے فیری دیتے ہیں یہاں پہ اس کا پیسہ لیتے ہیں ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ ابھی ہی لکھنو کیوں آئے پہلے سے کیوں نہیں آئے کیونکہ چناو نزدیک ہے بار بار یہی کہا جا رہا ہے تو کیوں چناو میں ہم نہیں جا سکتے گیا بھئی جو آدمی جس بحثہ میں سمجھتا ہوگا جس بحثہ کو اب یہ چناوی بحثہ سمجھے تو ان کو چناوی بحثہ میں ان کو دوائی دی جاگی کیونکہ دوائی تو دینی پڑے گی ان کو آرام ہوگا دوائی سے ان کو آپ نے کہا چناوی بحثہ میں دوائی دی جائے گی تو کیا راکیش ٹک ہے چناو لڑ سکتے ہیں دوائی کیا جو ڈاکٹر دوائی دے وہ پہلے بیمار ہوگا دکھاؤ گا وہ ریسرچ کرے گا اس پہ یہ کون سی دوائی کام کر رہی کون نہیں کر رہی یہ تو بنگال میں نے کو دی تو اس سے ان کو آرام ملا تو دیں گے وہ آئی دوائی دیں گے تو یہ جنگ آپ کو کسان رہ کری لگنی ہے پولٹیکل پارٹی میں آکے نہیں بھاچپا کا کہنا ہے کہ راکیش ٹک ہے جو ہے وپکش کے ساتھ ہیں بھائی جیسے ہم پہلے نے کے ساتھ میں تھے سی وپکش کے ساتھ میں سب سے زیادہ کس پارٹی نے آپ کے حساب سے کسانوں کے لئے کام کیا ہے کام نہیں کر رہا آندولر مومنٹ اگر ٹھیک رہے گا تو پارٹیا ٹھیک کام کرے گی پارٹیا نہیں سرکاریں کام کرتی ہیں پارٹیا کوئی کام نہیں کرتی اور مومنٹ اگر کم جور رہے گا تو سرکاریں حاوی ہو جاتی ہیں تو دیش میں آندولر مجبوت رہنا چاہیے سرکار کی بات کرتی ہے کس کی سرکار میں سب سے زیادہ کسانوں کو اہت ہوا ہے اور کس کی سرکار میں سب سے زیادہ اہت ہوا ہے نہیں اس والے میں بات کرے جس پہ پریسر سے پڑ جا پریسر سے پڑا تو اس نے گنے گرے ایسی روپے بڑھائی دیئے اکھلے سیادہ اوپا کچھ کم پڑھا اس نے پچاس روپے بڑھائی دیئے یوگی جی پھری گھوم رہے ابھی ایک روپے نہیں بڑھایا لپٹے میں تو ابھی کہ یہاں ہوں گے یہ انسہ دنوں سے کم جور ہے کیا یوگی جی بہنسہ دنوں سے تو کم جور ہے نہیں عمر بھی دنوں سے کم ہوگی ان کو تو لنبی راجنیتی کرنی ہے تو کم سرم سو روپے ریٹ بڑھانا کرنا چاہیے گنے کا جاؤں کی خرید بھی بڑھیا کرنے چاہیے گنے کا جو بھوکتان رکا ہے وہ بھی دلوانا چاہیے آلو کا کسان بھی پورا برباد ہو گیا ہے اس کا بھی وہ کرنا چاہیے ہو نیا اور دیگاری بہکا تہین کو ایک فوٹو بڑی وائرل ہوئی ایسی والی آپ کی ایسی ہاں ایسی تو بھائی مجھے یہ بتا دو کہ کس کے گھر میں ایسی نہیں لگ رہا مجھے وہ بتا دو ایسی ایک ینتر ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے وہ پریس کلب ایک بنا رکھیا ہم نے وہاں پہ پریس کے بیٹری کے ایک بے بستہ ہے وہاں پہ مجھے اس میں گازی پور پورڈر پہ کسان کرانتی گیٹ پہ پریس سے بات کر کے ہم بھی پریس کے اوپس میں لیٹ گئے اگر پریس کے اوپس میں ایسی کے سامنے ان کے لیٹنا ان کے اس پر گناہ ہیں تو بھائی بتاؤ تو پریس کا وہ ہے اوپس اس کے اگر ایسی کا پورٹو کھینچ لیا ہم نے اگر بیٹھ گئے وہاں تو تو نکھینچنا چاہی ہے پریس والد نکھینچ کا بھیج دیا پہلے تو اپنے گھر میں لٹائیں اپنے اوپس میں اگر یہ ریسٹ روم ہے یہ ملے جو پھر پورٹو کھینچ لیا تو کونسی بڑی آبات ہے بھائی کورونا بھی ہے تھرڑ پر بتا رہے ہیں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسان آندولن جو ہے اس بیچ میں کر رہے ہیں ایسا آندولن آئے ختم ہونے کا یہ بیواری کینک بھی آجی ہو آندولن جاری رہے گا ہمارا ہم آندولن چھوڑ کرنے جائیں گے چناو ہے بائیس میں بیدان سباٹا جو آندولن آپ کا چل رہا ہے یوپی بھر میں اب لکھنوں کو بھی فوکل پوائنٹ بنانے والے ہیں اثر پڑے گا کچھ چناو آہا کیا پتا کیا اثر پڑے گا ہمیں کیا پتا ہم کو چناو لڑنے آ رہے ہیں ہم تو اپنی بات کہیں گے جنتہ کے بیچے میں یہاں پہ میٹنگیں کریں گے پانچ ستمبر سے مجھے فنگر میں بڑی پنچات ہوگی اس کے بعد میں پورے جلے وائج منڈل وائج گام وائج جو پولیشی ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے جنتہ خوش ہوگی ان کو وٹ دے دے گی ناراض ہوگی نہیں دینے گی ہمیں کیا پتا کون کس کو اٹ دے گا کچھ ایسے تطف بھی آپ کے اندولن میں آئے آپ نے بھی دیکھا جو مطلب شاید نہیں آتے تو بہتر تھا کون کون آئے کچھ ایسے نام تھے جیسے جو جن کے سٹیٹمنٹس کافی عجیب سے رہے ہیں یوپی چوناف کی بات تھوٹ ہو رہی ہے یہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ آپ لکھنو کو اگلا دلی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہو کب تک مانج ہے دیکھ رہی ہو تو پلان بنانے گی آپ بنے گی پلان لکھنو کو بھی ہم دلی کی طرح گھیریں گے راکیش ٹکیت نے یہ کہا روخ اگلے خبر کا اپنی سرکار کی دوسری ورش گارڈ پر کرناٹک سے بکی مدربی ایسی یدی رفعہ نے استیفہ دے دیا ہے رج پال سبلگر یدی رفعہ نے استیفہ سانپا جو فوراں منظور بھی ہو گیا بنگلرو میں یدی رفعہ استیفہ دے رہے تھے اور دلی میں اسی سمیں بیجی پیادیش جی تی نڈا اور امیش شاہ کی ایک بیٹھر پورے ہی تھی جو بیٹھر کے سمیں ختم ہو چکی ہے چوتروں کے انسا دو دن میں کرناٹک کے نئے مکھی منتری کے نام کا آلان کر دیا جوائے گا گندرے منتری دھرمیندر پرخان کو کرناٹک کا پریوک شرط بنایا کہا ہے دلی روانہ ہونے سے پہلے ورشب منگال کے مکھی منتری ممتا بینر جی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جاسو زیدان میں ممتا سرکار نے جانچ کا فاصلہ کیا اور اس کے لئے ایک سپریم کورٹ کے ریٹائر جر جسٹس ایم بی لوکور اور کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائر جر جوترمہ بھٹہ چواری کی اگوائی میں ایک کمیشن کا گھٹن کر دیا گیا ممتا بینر جی کولکاتا سے دلی کے لئے روانہ ہو چکی ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں وہ دلی پہنچنے والی ہیں دلی میں وہ وپکشی موچے کو مضبوط کریں گی کانگریس صدیق شہر سونیا گاندھی سے ملنے کا بھی ممتا بینر جی کا کارکرم ہے ممتا بینر جی بس اب سے کچھ ہی دیر میں دلی پہنچ رہی ہیں وہاں پر وہ وپکشی موچے کی ایک جڑتہ کے لئے سونیا گاندھی سے بھی ملیں گی بنگال جی کے بعد دلی کا یہ پہلا دورہ ممتا بینر جی کا ہے اور پانچ دن کے دورے پر ممتا بینر جی اس دورے کو اس لئے بھی کافی مہتبون مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک ایسا وپکش تیار ہو رہا ہے پردھان منتری نریندر مودی کے خلاف تو 28 جولائی کو پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ممتا بینر جی کی ملاقات ہو سکتی ہے جس پرکار پیچھے سے پرچار کیا جائے ان کو پی ایم پرجٹ کیا جا رہا ہے جو پچھلے چناؤں میں چونتیس سے بائیس سیٹ میں آگئے لوگشبہ سیٹ ممتا بینر جی اس میں بھی سارے نیتاؤں کو بلا کر کے کلکتہ میں شبہ کی تھی اور پی ایم بننے کے لیے ان کے لوگ بول دیدی پی ایم بننے کی پرچار ہوا تھا تو ان کا ایک درجن سیٹ کام ہو گیا باقی جو نیتا آیا تھے اس کے بہت پارٹی آج ایسے ہیں جن کا پرتینتی لوگشبہ اور رائی سبھام میں نہیں ہے بہت نیتا آسوں ایم ایم پی تے اوج بھی او بھی آج نہیں ہار چکے ہیں موڈی جی کے ساتھ دیس ہے اس لئے دو سو بیراشی سے تین سو تین تکسیٹ پہنچی اور موڈی جی موڈی جی کے سرکار اس کے اپلوبدی پر لوگوں کا پورا بھرشہ ہے ب Meghal is in safe and secure hands of Th